آج جو خوبصورت اور جاذب نظر چرچ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے سیالکوٹ شہر کا مری کالیج چیپل جس کا تعلق ڈائیسوس آف سیالکوٹ چرچ اف پاکستان سے ہے تو آئیے اس خوبصورت چرچ کا نظارہ کرتے ہیں ویورز ارلی نائنٹیت سنچری میں جب سکوٹش مشنریز نے اپنے مشن کا آغاز برٹش انڈیا میں کیا تو انہوں نے بہت سے تعلیمی اداروں کو بنایا جن میں سے مرے کالیج ایک اہم تعلیمی ادارہ ہے اور جب وہ یہاں پہ آکے خدمت کے لیے آئے تو انہوں نے فیکلٹی کے لیے اور سٹاف کے لیے ان کی عبادت کا بھی احتمام کیا اور یہاں پہ ایک خوبصورت چیپل کو بنوایا اس چیپل کا کارنر سٹون فرسٹ اپریل نائنٹین ترٹی فائیو میں رکھا گیا اور اس کے بعد جب یہ چرچ کمپلیٹ ہوا تو اس کو عبادات کے لیے اپنے سٹاف کے لیے بطور چیپل استعمال کرنا شروع کیا اگر ہم اس کے طرز تعمیر کی بات کریں تو اس کا طرز تعمیر گوٹھیک ریوائیول یا نیو گوٹھیک کو بڑے خوبصورت انداز میں ظاہر کرتا ہے جس میں رومن آرچز بڑی خوبصورتی سے بنائی گئی ہیں اور آپ دیکھیں تو اس کے سیدرن سائیڈ پہ ایک خوبصورت ٹاور بھی بنایا گیا ہے جو کہ ایک فور کارنر ٹاور ہے اور جس کے فور سائیڈز پہ رومن آرچز بنائی گئی ہیں اور ان آرچز میں مزید دو دو آرچز اور ایک ہالو بھی بنایا گیا ہے جو کہ تیولوجیکل سگنفیکنس کو ظاہر کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ٹاور کے ٹاور کو دیکھیں تو سٹیپل نمہ اس کی گیبل روف بھی بنائی گئی ہے جس کے اوپر ایک بہت خوبصورت کروس بھی اریکٹ کیا گیا ہے اگر آپ اس کے فساد کو دیکھیں تو اس میں بہت خوبصورت اور دلچسپ ایک پوائنٹڈ آرچ بھی بنائی گیا ہے جس کے ٹاپ پہ جس کی پن پہ خوبصورت کروس لگایا گیا ہے اور اگر آپ ان کے ڈینٹلز کی طرف غور سے دیکھیں تو اس میں اس کا تھرٹی کا ڈجٹ بھی ہمیں ظاہر دکھایا دیتا ہے اگر آپ اس کی آلٹر کو دیکھیں تو اس کی آلٹر ویسٹرن سائٹ پہ ہے جو کہ بہت ہی ریر ہے زیادر چرچز ہم نے دیکھا وہ ایسٹ و ویسٹ کی اورینٹیشن تو ہوتی ہے لیکن ان کی آلٹر ایسٹ کے جانب ہوتی ہے اور ان کا فیسٹ ویسٹ کے جانب ہوتا ہے جبکہ یہ اس خوبصورت چیپل میں نایاب اور منفرد بات ہے کہ اس کا جو فرنٹل فیس ہے وہ جروسلیم کی جانب ہے یعنی کہ ایسٹ کی جانب ہے اور اس کی جو آلٹر ہے وہ ویسٹ کی جانب ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کا ایریل ویو سے جائزہ لیں تو یہ نون کروسی فارم میں دکھائے دیتا ہے نون کروسی فارم کے علاوہ اگر آپ اس کی چھت کو دیکھیں تو اس کی چھت گیبلڈ ہے جو کی گیلونائز شیٹ سے بنائی گئی اس کے کنسٹرکشن مٹیریل کی طرف آئیں تو اس کا کنسٹرکشن مٹیریل اس وقت کے اویلیبل مٹیریل سے بنایا گیا جس میں ریڈ برک استعمال کی گئی اس میں کنکریٹ استعمال کی گئی اس کے علاوہ اس میں وود کا استعمال بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا اس کے علاوہ اگر آپ اس کی دونوں جانب دیکھیں تو باہر والی سائٹس پہ بھی آپ کو رومن آرچرز دکھائی دیتی ہیں جو کہ بہت خوبصورت اور نایاب ہیں اس بیلڈنگ کو اگر آپ ایک اس کا اوورویو لیں جائزہ لیں تو یہ بلکل ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے یہ بنائے گی اس بیلڈنگ کو کسی انٹروینشن سے گزرنا نہیں پڑا بلکہ چرچ منیزمنٹ نے اس کو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں رکھنے کے لیے کافی پیسہ خرچ کیا ہے اور ابھی تک کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس کی جو اصلی بیلڈنگ ہے اپنی پریزرڈ فارم میں ہو اور بیسٹ فارم میں ہو گیا اور اس میں عبادت کی جا دے گی گوڈ مارننگ میرا نام کومیلی مینویل ہے اور میرا تعلق مرے کالے چیپلچر سے ہے اور ہماری فیملی یہاں پچھلے پانچ سالوں سے آ رہی ہے اور میں کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اپنا ماسٹر پاک سٹیڈی میں کر رہی ہوں اور اس سے آگے میرا فیوچر میں پلان ہے کہ میں اللہ بی کروں اور میں پاکستان کے لیے جو پس لوگ ہیں جن کے پاس اتنے حکومت نہیں ہیں یا پھر اہراجات نہیں ہیں جو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے میں ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں میرا نام دانیلی مینویل ہے میں ماری کالیج چیپل میں دوہزار سترہ سے ایز ایک وائل لیڈر کام کر رہا ہوں اور میرا اپنا بزنس ہے پروپٹی کا پاکستان میں رہتے ہوئے بطور پاکستانی شہری ہوتے ہوئے ہم اس بات سے بہت خوش ہیں کہ اس ملک میں ہمیں اتنے ہی حقوق دیے جا رہے ہیں جتنے میجارٹی کو مل رہے ہیں اور ہم ہر لحاظ سے اور ہمارے نوجوان نسل بھی ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے آگے بڑھ چڑھ کر ہر کام میں اب حصہ لے رہے ہیں اور میں اپنے سب بھائیوں کو ہماری بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح بڑھ چڑھ کر اپنے ملک کو اچھی طرح سے ریپرزنٹ کریں تاکہ ہم اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکیں اور ہم از ایک کرشن کمیونٹی ہوتے ہوئے ہر ایک کام میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں جیسے دوسرے مذہب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی یہ بات کو ظاہر کر سکیں کہ از ایک پاکستانی ہوتے ہوئے ہم اس بات پر فکر کرتے ہیں میرا نام عرضو شہباز ہے اور میں مرک کالیج شیپل کی ممبر ہوں اور میں یہاں پر ورشپ کرتی ہوں کوائر میں اور میں انٹرکی سٹوڈنٹ ہوں اور میری آگے کوشش ہے کہ میں سائیکولوجسٹ بنوں تاکہ میں معاشرے میں جو نفسیاتی مریض ہیں جن کو ذہنی دباؤ ہوتا ہے اور وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے تو میری کوشش ہے کہ میں ایزا کرسٹن ان کی حدمت کر سکوں ان کو ذہنی دباؤ سے نکال سکوں میرا نام پادری ویلسن مینویل ہے اور میں بطور پریسپٹر ان چارج مرک کالیج شیپل عرصہ سات سال سے یہاں پر خدمت کر رہا ہوں یہ چیپل سیال کو ڈائیسیس کے زیرے انتظام خدمت گزاری کا کام کرتا ہے اور یہ چیپل مرک کالیج چیپل جو ہے یہ انیس سو پینتیس کو اپرل انیس سو پینتیس کو بنا مرک کالیج چیپل جو ہے یہ ویلیمز کارٹ میموریل چرچ میانہ پورا کی لنک پریش ہے اور ویلیمز کارٹ میموریل چرچ اور مرک کالیج چیپل کی کانگریگیشن تقریباً ستر خاندان پر مجتمل ہے اور ساڑھے پانچ چھ سو لوگ اس کے میمبر ہیں اور خدا ہونکہ شکر ہے کہ مرک کالیج جو چیپل ہے یہ نہ صرف ایک لوگوں کی زندگی میں روحانی بلوت کا سباب بنتی ہے بلکہ یہ جسمانی طور پر بھی دنیاوی تعلیم میں لوگوں کو آگے بڑھانے کا بہت خوبصورت ذریعہ ہمارے پاس ہے خدا ہونکہ شکر ہے کہ مرک کالیج کے بہت سارے ہمارے دوست ہمارے بھائی محکمہ تدریس کے ساتھ وہ منسلک ہیں بہت سارے ہمارے بھائی پروفیسرز ہیں بہت سارے ہمارے بھائی یہاں پر لائبریریز میں کام کرتے ہیں خدا ہونکہ شکر ہے کہ یہ ہماری کانگریگیشن اچھی پڑی لکھی کانگریگیشن ہے اور خدا ہونکہ یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ پیریش جو ہے مرک کالیج چیپل جو ہے اس کی کانگریگیشن جو ہے یہ تقریباً ستائیس خاندان پر مشتمل ہے جن میں ہم نے بہت سارے گہرانے جو دوسرے چرچلز کے تھے ان کو ہم نے پچھلے سالوں میں ان کو میمبرشپ تھی خدا کا شکر ہے کی کلیسیہ مرک کالیج چیپل کی کلیسیہ دن دگنی راچوگنی روحانی اور جسمالی طور پر درقی کر رہے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے خدا کے دیئے میں سے وہ ہدیہ جات کے طور پر جب وہ دیتے ہیں تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اصل جو حالت ہے اسی حالت پر ہم کام کریں اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس چرچ پر بہت محنت کیا ہے ہمارے نوجوان بچے بیٹے ہماری بیٹیاں ہمارے بزرگ بھائی بڑی مہنت کے ساتھ اس کی خوبصورتی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ بڑی خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں ویورز مرے کالیج چیپل کا انسائیڈ چیمبر بہت ہی خوبصورت ہے جس کی فیل ایکزوٹک سی فیل آتی ہے لوگ جب اس میں عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسا فیل کرتے ہیں کہ جیسا جب یہ چرچ بنایا گیا تھا 1935 سے لے کے اب تک بلکھل ویسا ہی فیل ہوتا موسیقی بیٹھتے ہیں موسیقی بیٹھتے ہیں موسیقی بیٹھتے ہیں موسیقی بیٹھتے ہیں اس کی نیو میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں داخلی دروازہ انتہائی خوبصورت اور سادہ لکڑی سے بنایا ہوا نظر آتا ہے جو کہ رومن آرچ میں بنایا گیا ہے رومن آرچ ایک راؤنڈ آرچ ہوتی ہے اور اگر آپ اس آرچ کے اوپری سطح پر دیکھیں تو آپ کو انتہائی خوبصورت اور دلکش سٹین گلاس روز ونڈو نظر آئے گی یہ روز ونڈو بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہے جو کہ اسی ہسٹوریکل سٹین گلاس ونڈو کو رپیزنٹ کرتی ہے جب نائنٹین ترٹی فائیو میں اس چپل کو بنایا گیا اور اس کو ایریکٹ کی گئے اس کے خاص رنگ مرے کالج کے ان خاص رنگوں کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کے انسائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مرے کالج کا وہ انسگنیا بھی دکھائے دے گا جس میں ایک جانب سٹار ہے اور دوسری جانب آپ کو او دکھائے دیتا ہے جس کا مطلب ایلفا اور اومیگا ہے اس میں دیکھیں خوبصورت نیو بھی ہے اس میں آئیز بھی ہیں اور اس کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے بینچز ابھی تک اپنی خوبصورت اور اصلی حالت میں موجود ہیں وہی شائن آپ ان پر دیکھ سکتے ہیں یہ سالڈ بود پر بنائے گئے ہیں ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان کے اندر آپ رومن آرچز بھی دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر سلیب کو گندہ کیا گیا ہے ان میں سے چند ایک بینچز ایسے بھی ہیں جن میں ان فیملیز کا نام لکھا گیا ہے جنہوں نے ان بینچز کو اس چیپل اس چرچ کے لیے مختص کیا گیا تھا ڈیڈیکیٹ کیا تھا یا گفٹ کیا تھا اگر ہم اس خوبصورت چیپل کی سٹنگ کیپیسٹی کی بات کریں تو اس میں لگ بگ دو سو سے دھائی سو لوگ بہ آسانی بیٹھ سکتے ہیں اتنے خوبصورت اور ہسٹوریکل چرچز میں یہ بینچز اور اس کا ایم بیانس عبادت گزاروں کو اور روحانیت میں لے جاتا ہے ویورز مرے کالیج چیپل کا انسائیڈ چیمبر بہت ہی خوبصورت ہے جس کی فیل ایکزارٹک سے فیل آتی ہے لوگ جب اس میں عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسا فیل کرتے ہیں کہ جیسا جب یہ چرچ بنایا گیا تھا 1935 سے لے کے اب تک بلکل ویسا ہی فیل ہوتا ہے اگر آپ اس کے طرز تعمیر کی بات کریں تو اس کا طرز تعمیر گوثک ریوائیول ترج کو بڑے خوبصورت انداز میں دکھاتا ہے جس میں ہر جگہ اس چرچ میں آپ کو رومین آرچز نظر آئیں گی اس کے علاوہ اگر آپ اس کی دونوں جانب دیکھیں انٹرنز سے بلکل لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لوڈ بیرنگ کولمز لگائے گئے ہیں ایک سائیڈ پہ پانچ لوڈ بیرنگ کولمز ہیں جبکہ دوسری جانب اس کی رائٹ سائیڈ پہ چھے لوڈ بیرنگ کولمز ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیپل کی بنیاد ان تیولوجیکل پلگریمجز پہ رکھی گئی جب اس چرچ کو یا اس بیلڈنگ کو بنایا گیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان آرچز کے بیچوں ویج آپ کو بہت خوبصورت سٹین گلاس بینڈوز نظر آئیں گی ان سٹین گلاس بینڈوز کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں دو خوبصورت کلرز کا استعمال کیا گیا ہے یہ وہ دو تیولوجیکل کلرز ہیں جن میں گرین اور گولڈن ہے گرین کلر خوش نما لائف کو ظاہر کرتا ہے کہ چرچ کی ہیپی لائف کو رپیزنٹ کرتا ہے جو کہ اس جہان میں ہے جبکہ گولڈن کلر اس آنے والی زندگی کو یا اس ایٹرنل لائف کو رپیزنٹ کرتا ہے جو کہ آئے گی یا خدا کی بادشاہی کو رپیزنٹ کرتا ہے کہ گارڈ is the only king اس کے علاوہ اگر آپ ان پلر کی آرچز کے اوپر دیکھیں تو آپ کو روز وینڈوز کی ماند بینٹی لیٹرز نظر آئیں گے ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ روپس موجود ہیں جب اس چرچ میں ہوا کا نظام چاہیے ہوتا ہے ٹیمپریچر کے حساب سے اس کی وینڈوز کھول دیتے ہیں بینٹی لیٹرز کو کھول دیتے ہیں اور ہوا کا دخول بڑے خوبصورت انداز میں چرچ میں ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی چھت اگر آپ دیکھیں تو اس کی چھت بہت خوبصورت اور دلکش ہے چونکہ یہ چرچ گوثک ریوائیول یا رومن طرز تعمیر پر بنایا گیا اس پہ آپ دیکھیں اس کی چھت بھی اس رومن آرچ میں بڑی خوبصورت انداز میں بنائی گی اس کی انسائٹ سیلنگ کی جو ڈیک ہے وہ بہت خوبصورت اور رومن آرچ کی طرح بڑی خوبصورتی سے بنائی گئی اور اگر آپ اس کی لکڑی کی دیکھیں لکڑی دیکھیں اس کی اوپر پالش بہت خوبصورت ہے ہر سال اس کے اوپر جو چھت ہے اس کو پالش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور یونیک بات آپ کو بتاتا چلو اس کی انسائٹ سیلنگ اور آوٹر جو روف ہے جو ٹلٹڈ روف ہے اس کے درمیان میں اچھا خاصا فاصلہ ہے وہ فاصلہ کس لیے رکھا گیا چونکہ اس وقت ہیٹنگ اینڈ کولنگ کے حوالے سے ان جدید چیلرز کا یا ان ہیٹرز کا بندوبست نہیں تھا تو اس میں ہوا کا ایک خاص انتظام کیا جاتا تھا اس کی چھت میں مختلف جگہوں میں آپ واضح طور پر ان نیٹس کو ان سکرینز کو دیکھ سکتے ہیں جس سے ہوا داخل ہوتی ہے اور یہاں کا چرچ کا انسائٹ چیمر کا تیمپریچر بہت ہی مناسب ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس کی آئلز میں دیکھیں تو اس میں سلوپی روف انسائٹ ڈیک لگائی گئی ہے جو کہ وودن سیلنگ ہے اس کے ساتھ اگر آپ فلائنگ بٹرسز کو دیکھیں اس کی بٹرسز ریڈ برک کی بنائیں گی ہیں جو کہ اب سے بنائے گئے چرچز سے ملتی جلتی ہے اور اگر آپ اس کا موازنہ ان ہسٹوریکل چرچز میں کریں تو اس طرح کی فلائنگ بٹرسز ابھی تک ہم نے کسی اور ہسٹوریکل چرچ میں نہیں دیکھی اس خوبصور چرچ کا طرز تعمیر مختلف ہے اور منفرد ہے جو کہ یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرنے والے عبادت گزاروں کو خدا میں اس کی عبادت میں محف ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے ویورز ابھی میں موجود ہوں اس چرچ کی کروسنگ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے واضح انداز میں بہت ہی خوبصورت آلٹر ہے اور اس آلٹر سے پہلے ایک بہت بڑی رومن آرچ بھی بنائی گئی ہے جو کہ سینکچوری کو اس آلٹر سے جدا کرتی ہے یہ چرچ سکوٹش مشنریز نے بنایا اور اب موجودہ دور میں ان حالات میں ان میں عبادت کا سلسلہ انگلیکن کمینن یا انگلیکن لٹرجی کے مطابق کیا جاتا ہے اس کی رائٹ سائیڈ پہ بہت ہی خوبصورت اور ہسٹوریکل پلپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایلیویٹڈ پلپٹ ہے اور اس کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت آرنمنٹ موجود ہے جو کہ لائٹ کا پروپر انتظام ہے جب پریسٹ سرمن سناتے ہیں یا سکرپچر کو پڑھتے ہیں تو وہ لائٹ کو پروپر لی اس سکرپچر بک پہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی دوسری جانب دیکھیں تو اس پہ لیکٹرن بھی رکھا گیا ہے جو کہ ہسٹوریکل لیکٹرن ہے جو کہ لکڑی کا بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی آلٹر کو دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہے اس کی آلٹر بلکل جو جوش کلچر کی آلٹرز ہیں ان کے مشابہ ہے اگر آپ اس کے انسائیڈ والز کو دیکھیں اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت لکڑی لگائے گی ہے اور ان کے اوپر بھی رومن آرچز بنائی گی ہیں یہ بلکل انہی پلیکس ٹین کمینمنٹس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اگر آپ ایک اور خوبصورت اس کی چھت دیکھیں سنکچوری کے اوپر بھی یہ رومن آرچ کی طرح بنائی گئی ہے اور اگر آپ اس کی آلٹر کی جانب دیکھیں تو اس کی آلٹر کی روف بھی انسائیڈ جو اس کی ڈیک ہے بہت ہی خوبصورت ہے سلوپی فارم میں بھی ہے اور آرچ کی فارم میں بھی ہے یہ انتہائی سٹین گلاس ونڈوز بھی بنائی گئی ہیں اور اس کی منفرد بات یہ ہے کہ یہ جو اس کی آلٹر ہے یہ ہاف ڈوم میں بنائی گئی جتنے بھی آرنیمنٹس اس خوبصورت چیپل میں موجود ہیں وہ سارے ان کرشن پلکرمجز کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ کرشن فیتھ کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس چرچ میں انگلیکن لٹرجی کے مطابق وہ تمام رسومات ادا کی جاتی ہیں جو کہ ایک مسیحی چرچ کے لیے ضروری ہیں ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر خورم شہزاد جو کہ سیالکو ڈائیسیز چرچ پاکستان کے خزانچی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مرے کالج چیپل کے پیریش میمبر بھی ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس چیپل کی کیا کہانی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیپل کس ڈائیسیز کا حصہ یہ جو چیپل ہے یہ سیالکو ڈائیسیز چرچہ پاکستان کے زیر انتظام ہے اور انیسویں صدی کے آغاز میں جب مشنری سکوٹلینڈ سے سیالکوٹ میں آئے انہوں نے ہم لوگوں کو ایمان کی روشنی سے روشناز کرایا تو انہوں نے دو شعبہ جات پہ جو تھا حدمت کا آغاز کیا اس میں ایک ایجوکیشن تھی اور ایک جو تھا وہ میڈیکل تھا تو یہ جو ایجوکیشن تھی اس کو یہاں پہ انہوں نے مرے کالج کی صورت میں بنیاد ڈالی اور تبی سے جو کالج ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور سیالکو ڈائیسیز سیسیز اس کا انتظام جو تھی وہ سمبھالے ہوئے تھی اور یہ جو کالج جو چیپل تھا یہاں پر موجود دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کی اور دوسرے لوگوں کی جو حدمات تھا وہ کر رہا تھا لیکن پھر 1972 میں انفارچنیلٹی گورنمنٹ نے اسے نیشنل لائز کر لیا تب سے جو کالج ہے یہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے لیکن جو چیپل ہے یہ ابھی بھی سیالکو ڈائیسیز کے زیر انتظام ہے اور آج جو کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو آپ کے پروگرام کی مساستت سے میں باب اقتدار سے درحاظ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو کمیونٹی ہے جو سیالکو ڈائیسیز یا جو کرسیشن کمیونٹی پاکستان ہے وہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی پینک ہے کہ ان کے جو ادارے ہیں ابھی جو اپری خدمات ہیں اس کو جاری اور ساری رکھ سکیں خورم سب تینک یو سو مچ آپ کی اس گفتگو کے لیے آپ نے کافی معلومات پرانا ہے سیالکوٹ کی ایک اور اہم شخصیت موجود ہیں جن کا نام تاہیر خان صاحب ہے یہ یہاں کی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی مرے کالج اور اس میں موجود چیپل سے گہری وابستگی ہے آئیے ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کی اس ادارے سے کیا نسبت ہے بہت شکریہ ڈسکور پاکسن ٹیم جہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں اس وقت یہ ہمارا آبائی قبرستان ہے اور میرے دادا نے محمد عصاق خان نے جب یہ مشن آف سکوٹلینڈ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا ایٹین ایٹی نائن میں تو یہ جگہ جو تھی صرف اپنی فیملی اور ریلٹیفز کے لیے ان کی تدفین کے لیے جو انہم موت اس کی تھی یہ جتنا آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے ادا کروں گا خاص کر یہ کمیونٹی کا یا چچا سکوٹلینڈ کی جو انتظامیہ جو جنہوں نے ابھی تک ہمارے ساتھ جو انہا تعلق رکھا ہے بہت بڑی حدمت کی ہے انہوں نے خاص کر ایڈیوکیشن میں اور ابھی تک کر رہے ہیں تارک خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنی دلچسپ جی تو ویورز یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور خوبصور پروگرام مرے کالج چپل سیال کورٹ پر امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصور چپل کے آرکیٹیکچر اور اس کی تاریخ کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور ہسٹوریکل چرچ کے ساتھ اپنے ہوس شمیم جون کو دیجئے اجازت تب تک کے لیے خدا حافظ کیپ واشنگ ڈسکور پاکستان سب سے پیارا پاکستان پاکستان